اگلا سوال ہے شیخ محترم یہ سوال بارہا اور کئی مرتبہ آتا ہے جس پر تسلی بخش جواب چاہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے کس کے لئے جائز ہے اور کس کے لئے نائز ہے تفصیل سے بتا دیں دیکھئے یہاں پر دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسجد عائشہ کوئی متعین چیز نہیں ہے جو شخص مکہ میں مقیم ہے وقتی طور پر مستقل طور پر اسے عمرہ کرنے کے لئے حدود حرم سے باہر جانا آئے حدود حرم سے باہر جانا آئے مسجد عائشہ متعین نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تنعیم اس لئے بھیجا تھا کہ ایک تو وہ عام راستے پر مدینہ منورہ کے دوسرے جہاں پر آپ قیام پذیر تھے وہاں سے سب سے قریبی حد کیا تھی تنعیم تھی تنعیم تھی اب وہاں پر مسجد بن گئی ہے تو لوگوں اس کا نام کیا رہا ہے مسجد عائشہ رکھ دیا اور مسجد عائشہ کوئی نام نہیں ہے یہ تو پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے مکہ مکرمہ احرام بات کر کے باہر سے جا رہا ہے اور وہ کی عمرہ کر لے رہا ہے پھر وہ اسی دن یا دوسرے دن یا ایک آت دو دن کے بعد جو بار بار جو عمرہ کر رہا ہے یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت صلف سے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام سے نہیں ہے صرف ایک واقعہ وہ اس طرح ملتا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چار دلحجہ کو مکہ مکرمہ آپ کے ساتھ پہنچی تھی آپ کو ساتھ پہنچی تھی تو وہ راستے ہی میں تھی کہ انہیں وہ مجبوری جو عورتوں کہا تھی وہ پیش آ گئی چونکہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے گئی تھی تو انہیں عمرہ کرنا تھا پھر حلال ہو جاتی ہیں اور پھر آٹھمیں دلحجہ کو حج کا احرام باندھ کر کے کہاں جانا تھا منا کے لئے روانہ ہونا تھا لیکن سات دلحجہ ہو گئی آٹھ کی تاریخ آ گئی اور وہ پاک نہیں ہوئی لہذا عمرہ بھی نہیں کیا اس لئے کہ عمرے کے لئے تواف ضروری ہے اور تواف کے لئے طہارت ضروری ہے ہے کی نہیں ہے لہذا وہ بیٹھ کر کے رونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کہ اس کے لئے پریشان کیا ہوتی ہو یہ اللہ تعالی نے ہوا کی بیٹیوں پر کیا ہے یہ چیز کو متعین کر دیا ہے ایسا کرو کہ تم نہاؤ اپنے بالوں کو کھولو نہا دھو کر کے اسی عمرے میں اسی احرام میں جو ہے اس کو اب تم بدل لو کس میں حج میں بدل لو اسی احرام کو گویا حج قرآن کی نیت تم اب کر لو کس کی حج قرآن کی لہذا وہ حج قرآن کی نیت کر کے وہ منا گئیں مزدلف عرفات گئیں مزدلفہ سے واپس آئیں تو وہ کیا ہو گئے اسی رات وہ پاک ہو گئیں اسی رات پاک ہو گئیں تو آ کر کے انہوں نے تواف کیا سعیہ کیا اور حلال ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منا سے نکل کر کے رخصت ہونے کے لئے وادی عبدہ میں ٹھہرے یہ چودہ تاریخ تھی شاید تو مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو دل میں ایک خلیش باقی ہے کیا وہ کیا ہے میرے ساتھ جو عورتیں میری سہیلیاں جو آئی ہیں انہوں نے عمرہ بھی کیا اور پھر بعد میں حج بھی کیا اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں آپ نے کہا اللہ کے بندی تو نے جو یوم النحر کو طواف اور صیح کیا ہے یک فی کی لحج کی وعمرہ تک یہی طواف اور صیح تیرے حج عمرہ دونوں کے لئے کافی تو بھی آج عمرہ کر کے جا رہی لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے حضور میرے دل میں ایک بات رہ رہی ہے تو آپ نے کہا عبد الرحمان سے کہ چلو بھائی چلو بھائی داہر بات آتی عائشہ سے آپ کا قلبی تعلق جانتے ہیں انہیں آپ صلو اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر اجھل میں نہیں جالنا چاہیے تھے آپ نے کہا کہ عبد الرحمان لے جاؤ اسے تنعیم سے احرام بدھاؤ اور آ کر کے عمرہ کر لیں تو حضرت عبد الرحمان ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تھے وہ ساتھ میں گئے لیکن ان کے عمرہ کرنے کا ذکر نہیں ہے ان کے عمرہ کرنے کا ذکر نہیں ہے اسی لئے بعض علمائی سے شیخ انہیں بعض وغیرہ کہتے ہیں جس کی حلثت عائشہ جیسی ہو وہ دوبارہ کر لیں اگر ہمارے یہاں کے مردوں کے صورتحال پیش آئے تو کر لیں عمرہ دوبارہ ورنہ دوسرا دوبارہ عمرہ کرنا اس کا حدیث میں سلف کے اندر ذکر نہیں ملتا ہاں یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اکاد مہینے کے لیے آ رہے ہیں بیس اوز دن کے لیے آ رہے ہیں ان کے بال دوبارہ اب دوبارہ نکل بھی آئے ہیں ہے کی نہیں ہے وہ طائف گئے جدہ گئے مدینہ منورہ آئے تو واپسی میں ایک عمرہ کر لیں یا کسی کے دل بڑی خلیش ہے کہ چلو دوبارہ پتہ نہیں ہم کو کبھی زندگی موقع ملتا ہے کی نہیں موقع ملتا تو عمرہ کر لیں تو ہم اس کو جائد کہتے ہیں سنت نہیں کہتے تو تنعیم سے بار بار عمرہ کرنا یہ سنت نہیں ہے خاص طور پر جو صورتحال لوگوں نے آج بنا لی ہے یہ صورتحال بدعات کے زیادہ قریب ہے سنت کے مقابل شیطان نے ایک ایسے کام میں ان کو مشغول کر دیا ہے جو کام اس سے کہیں کم درجے کا ہے جو کام وہ حرم میں بیٹھ کر کے کر سکتی تھے دو رکعت اگر نماز پڑھیں جتنی دیر جاتے ہیں کتنی رکعت نماز پڑھیں اگر سوچیں آپ انہوں کو کتنا ثواب ملے گا ایک رکعت کا ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملنے والا ہے ہے گا نہیں دو رکعت پڑھی گویات ایک نماز دو رکعت انہوں نے ایک لاکھ بار پڑھی یہ کتنا بڑا عجر ہے وہاں قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں ذکر کرتے رہے ہیں موقع ملے تواف کرے ہیں یہ اتنے بڑے عظیم ثواب کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں پیسہ بھی خرجہ کر رہے ہیں اور ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے اوپر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی طبعاً آٹھ دن کے لگر کوئی جائے کم سے کم کتنی دن کے بعد تھوڑا سا نہیں کم سے کم یہ تو اس کے بال ایسے آ جائیں دوبارہ چھلا تو سکے اس میں حالت سفر کا کوئی تقیید نہیں ہے نہیں کوئی تقیید نہیں ہے چار دن سفر کی حالت ہے اس کے بعد اگر ہو جائے تو مقیم کی حالت میں آجتا ہے نہیں نہیں اس کے کوئی تقیید نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حضرت عائشہ وغیرہ چار دن سے زیادہ رہے ہیں آپ چار کو پہنچے ہیں اور کم نکلے ہیں چودہ کو نکلے ہیں پندرہ کو چودہ کو نکلے ہیں ہے کہ نہیں ہے تو ہوئی لیکن آپ نے کسی ساتھی کسی ساتھی نے آپ کے دوبارہ عمرہ نہیں کیا نہیں مگر مسنون تو نہیں ہے لیکن جواز کب تک پیدا ہوتا ہے بال نکل آنے کی شرط ہے اس کے لئے کوئی حد نہیں لگا سکتا کم اسے کم بال آنے درور نہیں ہے دوبارہ وہ بال چھلائے یا کٹائے جی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ